زندگی 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 کیسے نئے رنگ دکھ لائے زندگی اسباق ہر دن نئے لائے زندگی زندگی کے دو مختلف انداز ہم دیکھ چکے تھے ان لوگوں کے پاس مال مبہشی نہیں تھے قسمانگی اپنے ڈیرے جمائی بیٹھی ہوئی نظر آ رہی تھی گاؤں میں رہنے والے کچھ لوگوں کے پاس جانور اور مال مبہشی بھی ہوتے ہیں لہٰذا ان سے ملاقات کرنے کے لیے ہم نے آگے سفر کو جاری رکھا زندگی زندگی کیسے نئے رنگ دکھ لائے زندگی اسباق ہر دن نئے لائے زندگی کیسے نئے رنگ دکھ لائے زندگی اسباق ہر دن نئے لائے زندگی دشوار رستے پر چلنا مشکل ہوتا ہے لیکن مسلسل سفر کرنے سے انسان آخر کار اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے یوں ہی زندگی میں آنے والی مشکلات پر صبر کرتے ہوئے انسان چلتا رہے تو اللہ کی رضا اور کامیابی کو حاصل کر ہی لیتا ہے رستے میں ہمیں ایک بڑے بابا جی ہاتھ میں کلہاری تھامیں دکھائی دیئے ہم گاڑی روک کر ان سے ملاقات کے لیے اترے اور زندگی کے ایک اور پہلو کو دیکھا اور اس کا ایکسپیرینس کیا ان کی کچھ مدد کرنے کے لیے ایک کام بھی کیا آئے دیکھئے آپ یہ دیکھیں یہاں پر ہم جو ہے وہ آگے جو ہے وہ گوٹ میں جا رہے ہیں تو رستے میں ہم نے یہ بابا جی کو دیکھا یہ انہوں نے کافی ساری دیکھیں لکڑیاں یہ کاٹ رکھی ہیں اور ان لکڑیوں کو یہ ہے یہ خوش کریں گے دو تین دن یہ خوش ہوتی رہیں گی اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کو اٹھائیں گے اچھا لکڑیاں ایک تو ہے نا اس کو ایک ڈنڈی سے پکڑ کر کیا کرتے ہیں گسیٹ کی لے جاتے ہیں ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے جیسے یہ دیکھیں یہ کوہاری ہے کلہاری ہے نا یہ جیسے یہ چھوٹی کلہاری ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے اس طرح کے ان کو کاٹنے کے لیے ہے وہ استعمال ہوتی ہے تو اس کا جو ایک طریقہ ہے نا وہ یہ بھی ہے یوں کرتے ہیں اس کو پسائیں گے اس میں یوں تھا لیا ہے اس کو اب کیا کریں گے اس کو کھینچنے کے لیے یہ طریقہ ہے جناب یہ اس کو یوں کر جا ہے وہ ہی سے جائیں گے اچھا یہ بتائیں کبھی ادھر سے نیچے سے کوئی سامپ وغیر آپ نکلے ہیں کبھی کوئی سامپ نکلاتے ہیں یہاں پھر تو پھر سامپ کو آپ تو مار ہوئی دیتے ہوں گے اس کو مارنا ضروری ہے نا یہ یہ کلہاری ہے نا وہ استعمال ہوتی ہے یہ چھوٹی موڑی لکڑیاں کاٹنے کے لیے اور جسے یوں بولیں کہ کوئی بڑا جو ہے نا وہ کاٹنا ہو نا بڑا درخت تو اس کے لیے پھر وہ بڑی کلہاری ہوتی ہے جیسے یہ دیکھیں ہاں کوہارا نہیں ہے یہ ہاں جو بڑا بڑا ہوتا ہے اس کو کوہارا کہتے ہیں یہ تو کلہاری ہے وہ بتا رہے ہیں کاٹھی کاٹھی کہتے ہیں یہاں لکڑی کو تو بڑی بڑی لکڑی جہاں نا وہ اس کو کاٹنے کے لیے کلہارا استعمال ہوتا ہے یہ ذرا ایک کام کروں میں ہاں کوئی بات نہیں سائیں اللہ خیر کرے لکڑیاں اور جھاڑیاں کاٹنا بھی ایک ٹکنیک والا کام ہے ہمیں کوئی زیادہ تجریبہ تو نہ تھا بہرحال کچھ کوشش کی اور بابا جی کے لیے کچھ لکڑیاں کاٹیں صحیح ہو گیا کام کانٹے والی جھاڑیاں تھیں اللہ کی رحمت سے کوئی زیادہ تکلیف کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا کانٹہ پاؤں میں چوب گیا لیکن محسوس نہیں ہوا بعد ازاں اس کانٹے کو نکالنے کے لیے کافی زحمت کا سامنا کرنا پڑا اس سے ایک بات سیکھنے کو میری کہ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور مسائل کو وقت پر حل کر لینا چاہیے ورنہ وقت تا گزرنا چھوٹی تکلیف کو بڑی تکلیف اور چھوٹے مسئلے کو بڑا مسئلہ بنا دیتا ہے اللہ اکبر اپنے تو کیا کرتے ہیں گھر پہ لائٹر جلاتے ہیں بعض کا لائٹر پر جلاتے ہیں صرف چھولے گا بڑا نہیں نوپ گھوماتے ہیں اور گیس چل جاتی ہے اللہ کرم کرے گا اللہ کرم کرے گا دن ڈھلتا جا رہا تھا سورج گروب ہونے کے قریب تھا اور ہم اپنی اگلی منزل کی جانب روا دماؤں تھے گوٹ پہنچ کر پہلے نماز ادا کی اور لکڑیوں کی آگ جلا کر چائے بنانے کا ایکسپیڈینس کرنے کی کوشش کی لکڑیوں کی آگ جلانا ایک مشکل کام ہے وہاں کے عاشقہ نے رسول کے ساتھ مل کر یہ ٹرائے کی اور ان سے کچھ گفتگو بھی کی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں زندگی 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 میں نے یوسف بھائی بہت دفعہ آج جلائے ہیں زندگی 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 داؤں دے ہاتھ میں لکڑیاں اور اپلے یہ ایندھن کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں کلیکٹیو ایفٹ کے بعد بلاخر آگ جل گئی چائے بننا شروع ہو گئی اور پھر ہم چار پائی پر بیٹھ کر ان کے ساتھ کچھ گفتگو کرنے میں مصروف ہوئے ہیں یہاں پر بھی ایک گوٹ میں ہم جو ہے وہ حاضر ہوئے ہیں تو منکانات وغیرہ کچھ بند رہے ہیں یہاں پر بھی سلاب جب آیا تھا تو بلکل سب کچھ برابر ہو گیا تھا تو یہاں پر بھی بجلی وغیرہ نہیں ہے بجلی لگ رہا ہے جیسے ہے تارے تو نظر آرہی لیکن شاید نہ ہونے جیسی ہے آب کچھ ہی تھا رہے ہیں ایسا ہی ہے تو ویسے ہی اس کے ورڈے جی گر جاتے ہو گئی بلکل چائے بن رہی ہے ماشاءاللہ آگ جلانے میں میں نے اپنا کچھ ایفٹ شامل کرنے کوشش کی اب دیکھیں وہ پرندہ یہ اڑتا ہوا گھر کو جا رہا ہے اللہ 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 وہ پرندے سے مجھے یاد آ گیا حدیث پاک میں رشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایسا توقل کرو ایسا بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں پرندوں کی طرح رزق دے گا کہ پرندے جب جاتے ہیں تو خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو آتے ہیں تو پیٹ بھر کے آتے ہیں یہ جو ایریا ہے یہاں کا جسی بولے گاؤں ہے دیہات ہے زمین ہے زلائی زمین ہے اس طرح سے ہم ریکارنگ وغیرہ مختلف جگہوں پر کر رہے ہیں تو یہاں میں نے جو ہے نا وہ تیتر بھی دیکھیں اور فاکتائیں بھی دیکھیں ہیں اور بیڑے پیارے پیارے قسم کے جہاں وہ پرندے بھی دیکھیں جنگلی حیاء جسے آپ جب کہہ سکتے ہیں بیڑے پیارے پیارے یہ بھی دیکھیں ہیں تو اللہ تبارک اللہ یہاں پر آفیت اور رحمت کو سائے رکھیں مشکلیں آسان کریں پرشانیاں اللہ کریم ان کی دور فرمائے آپ نے مسلمان بھائیوں کی پرشانی کو دور کرنے کے لیے جہاں تک بندہ کوشش کر سکتا ہو تو کوشش بھی کرنی چاہیے اور کوشش نہیں کر سکتے کم از کم دعا تو ضرور کرنی چاہیے آپ دیکھیں کہ یہاں ماشاءاللہ خالص بھینس کے دور کی چاہے تیار ہو رہی ہے دیکھیں آج کا درسول ماشاءاللہ چاہے تیار کر رہے اسلام علیکم کیسے ہیں خرید سے تو یہ ٹھیک ہے اور بھائی جن یہ نائب ہیں یہاں پہ نہیں یہ بزگر ہے کسان ہے اچھا اچھا صحیح آپ کے ہاں بھی یہ تین فصلیں کا آشت ہوتے ہیں یہ چاول گندم اور سرسوں ہاں چاول گندم سرسوں یہ ہی تیار اور اس کے راوہ اور کچھ بھی نہیں مطلب یہ پورے اس پورے بیلٹ میں اوستہ محمد پورے بیلٹ کے اندر بھائی یہ تین فصلیں ہیں تین فصلیں ٹھیک صحیح زیادہ گرمی لگے تو کیا کرتے ہیں آپ باز ایسے ہی گزارہ کرتے ہیں گزارہ کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے اچھا گرمی ہوتی ہے بس جلے آتھ والا پکا ہوتا ہے وہ چلاتے ہیں ناشتے میں کیا کھاتے ہیں ناشتے میں کچھ بھی نہیں باز ایسے چاہ ہوتی ہے جا رکھی سے کھا دیتے ہیں تو آپ تو کہہ رہتے ہیں کچھ بھی نہیں خواستےہ ناشتے میں چاہے اور روٹی ہوتے ہیں ایسا ہے یا کچھ خالی چاہ碑 پیتے ہیں خالی چاہ پیتے ہیں اچھا اور اس کے روحہ کیا کھتے ہیں دوپیر میں کیا کھتے ہیں دوپیر میں لسی ہوتا ہے بینس کا یو سبھی یہ بینسیں بینسیں گریری تو یہ اس کا دودھ بیجتے ہیں یا خود استعمال کرتا ہے زیادہ تو خود بینسیں نہیں کچھ بیشتے بھی ہیں میرے پاس دو ہے دو بھینسیں اور گائیاں کتنی ہے گاہ ایک ہے پنجاب میں تو ہوتی ہے نیلی راوی نسل کی بھینس ہوتی ہے ساہی وال نسل کی بھینس ہوتی ہے زیادہ دیتی ہے ہمارے علاقے آری یہ کم کم دیتے ہیں ان کو آپ چارہ بھی کم کھلاتے ہیں غریبت کے حساب سے کھلاتے ہیں چارہ تو ہم نے دیکھا اتنا غاس ہے فصلوں کے اندر مطلب گھاس ہی گھاس تو ان کو چھوڑنے دیتے ہیں کہ چرچر آ کے آجائے اپنا گھاس تو دیتے ہیں تھوڑا دیتے ہیں جو ہیتا ہے وہ ہی دیتے ہیں ایسے میں ایک بات بتاؤں جانور کا جو دودھ ہوتا ہے نا وہ اس کی خوراک پر بڑا ڈیپینڈڈ ہوتا ہے تو جن جانوروں کو ونڈا کھانے کو ملتا ہے اور اس طرح جو چارہ کھانے کو ملتا ہے ہرہار چارہ کم کھانے کو ملتا ہے اور ونڈا اور اس طرح جو چارہ ہوتا ہے چوھکر یہ زیادہ کھانے کو ملتا ہے ان کے دودھ میتے ہیں نا وہ بولیں کہ گھی بھی زیادہ ہوتا ہے لوسا guitars لوسیقو بھی بھی ڈالتے ہیں بھوسا ہوتا ہے وہ صحیح لوسن بھی ڈالتے ہیں لوسن بھی ڈالتے ہیں صحیح لوسن میں نے دیکھا تو نہیں ہاں پہ کہیں پہ وہ موسم کے ساب ہوتا ہے ابھی تو نہیں ہے سردگی میں ہوتا ہاں سردگی میں ہوتا ہے ٹھیک ہاں جی بنگی چائے جب تک چائے بند رہی ہے چائے دیکھیں ماشر آگ کیسے جل رہی ہے بس کہ یا تو آگ کم ہوگی یا چائے باہر آئے گی یوسو بھائی میں بھی کیا کرتا تھا بچ میں جب آگ جناتا تھا تو کبھی اتنی آج جا دیتا تھا وہ ہنڈی گا جائے وہ اُبلی جاتی تھی وہ اللہ تو پھر میرے کہ اممہ آتی نہیں وہ کیا کرتی تھی وہ آگ جب باہر نکالی چولے میں سے اللہ 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 رات پر کھانا کتے مجھے کھاتے مگر کے مجھے ٹیم کھاتے ہیں بعد میں اچھا اور صوبہ کتے مجھے ناصر بھائی یہاں بھی بزنی کافلہ یہاں کے لوگوں کو علم دین سکھانے کے لیے بھی کوئی اقدام ہونا چاہیے علم دین سکھانے کے لیے آجی سلمان بھائی میرے ذہن میں جیسے جو آپ کے ساتھ میرا بھی جدول ہو رہا ہے اس کے حوالے سے گھوٹ گھوٹ جانا ہو رہا ہے تو میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ میں ہر گاؤں کے اندر فیضان نماز کورس تین دن کا جو ہے وہ ہم شروع کرائیں گے اس کے اوپر میں انشاءاللہ کل ہمارے ذمہ داران سے باتشیت کر کے اور ان کو ہمارے مبلگ آ کے نماز سکھائیں گے اور نماز کی ترقیب دلائیں گے تاکہ یہ نیکی کی دعوت کو بھی عام کرے اور ہمارے آنے کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہو تو پیسے کی دینے پڑھیں گے ان کو ان کو فیضان نماز کورس کرائیں گے سبحان اللہ کون سے بان بولتے ہیں سندھی سرائی کی بولتے ہیں مبلگ بھی سرائی کی بولتے ہیں یہ جس لینگویج سے تعلق رکھتے ہیں اسی لینگویج کے اس لائے ہم ان کو ایویل کریں گے مرحبا ماشاءاللہ نماز پڑھیں گے ہم مغرب کی اس کے بعد چاہے پیئیں گے اور پھر ہمارا اگلا ڈیسٹنیشن ہے اس کی طرف ہم جو ہے وہ روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ صلو ورد حبیب صلو اللہ تعالی علام و حمد آپ بھی رہے ہو کرم یہ تیری رضا و علی بر جائے زندگی پپلوں کی آگ پر چائے الحمدللہ بن چکی ہے ابھی نماز پڑھیں گے نماز بٹھنے کے بعد اس کو پہیں گے انشاءاللہ چلا جی ڈھک دیں اس کو نمازِ مغرب کا وقت ہو چکا تھا اور نمازِ مغرب ادا کی اور نمازِ مغرب کے بعد گاؤں والوں کی خالص بھینچ کے دودھ سے بنی ہوئی چائے پینے کا شرف حاصل کیا ماشاءاللہ حل کریم یہ دیکھیں دیا جہاں وہ نئے سٹائل میں آپ کو نظر آ رہا ہے پہلے تو وہ ہوتا تھا کہ مٹی کا دیا ہوتا تھا اب یہ ہے یہ جدید فارم ہے اس کی تو یہ سیرب کی بوتل ہے اس کو آلٹل کر کے اس میں آرٹیفیشل طور پر اس کا دیا بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ لائٹ اس کی اچھی ہے گوٹھ والوں کی محبتوں کا شکریہ ادا کیا اور ان سے اجازت لے کر ہم اپنی اگلی منزل گوٹھ جعفر آباد کی طرف روانہ ہو گئے گھپ اندھیری رات کچھے رستوں سے گزرتے ہوئے ہم گوٹھ جعفر آباد پہنچ چکے تھے یہ گوٹھ جعفر آباد ہے یہاں پر الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں اور امتحان ہمارا شروع ہے یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ بھی دیکھیں جی اس طرح کی کیڑے بھی یہاں پائے جاتے ہیں پیچھے ہو جائیں اللہ حفاظت فرمائے یہاں کیا عاشقہ نرسول کے ساتھ بیٹھ کے آئے کچھ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں کس طرح وقت گزر رہا ہے کیسے گزر رہا ہے چلیں 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 چلاچے ہم وہاں بیٹھ گئے اور گوٹھ والوں کی بودھ و باج سے متعلق گفتگو کی الحمدللہ ہم یہاں پر اس وقت گوٹھ جعفر آباد میں موجود ہیں اور میں تو زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یوں ہم کبھی بیٹھیں گے اور ہم تو سوچتے تھے کہ گزہ صرف گزہ گاڑی چلانے کی کام آتا ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے گزہ جہاں کی چل رہا ہے اور یہ ایک جسا ہی بولیں کہ ایک پنکھا بنایا گیا ہے اور ہوا ویسے چل رہی ہے اور یہ جب گزر رہا ہے نا تو کچھ نہ کچھ ہوا بھی لگ رہی ہے لیکن اس ہوا کے ساتھ چاہے یہ مچھر بھی ہیں اور کچھ پیرے بھی یہاں موجود ہیں اللہ حفظ والا معاملہ فرمائے اور صحیح کیسے ہیں آپ کے لئے خیر ہے سر شکر ہے اللہ کا کرم ہے سبحان اللہ یہ دیکھیں آپ اس صورتحال میں بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دن کو تھوڑا سبح کو لے جاتے ہیں جارہ اٹھا کے لے آتے ہیں پھر دن کو سارا دن کھڑا ہوتا ہے پھر رات کو چلاتے ہیں پکھے پھر یعنی کچھ نہ کچھ سے آرام بھی مل جاتا ہے جی آن جی آن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نخل کی آیت نمبر آٹھ میں رشاد فرمایا فرمایا اور گھوڑے اور خچر اور گدھے کہ ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں یہاں پر اس کی تفسیر ساتھ الجنان میں رشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے خچر اور گدھے کو بھی تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم ان پر سواری کرو ان پر سواری بھی ہوتی ہے یہ آنا جانا ہو تو اس پر آپ سوار ہو کے جلے بھی جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر فوائد ہیں یہ بھی تمہارے لیے لندھ رکھیں جیسا کہ ابھی یہ پنکھا چلا رہا ہے اور اپنے سارے اس کے نیچے بیٹھوں میں یہاں ایک بات ابھی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہوا بھی لگ رہی ہے اور اس کے علاوہ جو مچھر اور جو دیگر کیلے مکوڑے ہیں وہ بھی کچھ بھاگ ہی رہے یعنی یہاں پر سویا جا سکتا ہے یہ بھی ایک بات ہے میں یہاں تصریر سیادو جنان کی ایک اور بات جو ہے وہ عرض کرتا ہوں آپ دیکھیں اللہ کی کسی بڑی رحمت ہے فرمایا کہ اونٹھ گائے بکری گھوڑا خچر وغیرہ جانوروں کا اللہ نے ہمیں مالک بنایا ہے انہیں ہمارے لیے نرم کر دیا ہے ان جانوروں کو ہمارے تابع کر دیا ہے اور ان سے نفع اٹھانا ہمارے لیے اللہ نے مباح کر دیا ہے حلال کر دیا ہے یہ اللہ تعالی کی ہم پر رحمت ہے اللہ کا کیسا کرم ہے ہم تو نہیں کہیں اس طرح کا کام کر رہے ہیں آپ دیکھیں اللہ نے میربانی فرمائی ہے کہ جانور کو ایک تو ہمیں اس کا مالک بھی بنایا ہے اور پھر ہمیں اس سے نفع لینے کیلئے اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور بھی عطا فرمایا ہے تو اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے صلوالحبیب صلواللہ تعالیٰ علامہ محمد میں اس سے یہ بتائیں ایک بات کہی جاتی ہے کہ یہ جو گاؤں دحاد کے لوگ ہوتے ہیں ان کو نہ مچھر کاٹتا ہے اور نہ ان کو مچھروں سے کچھ ہوتا ہے مچھر تو کرتا ہے ایسے کیسے نہیں کرتا ہے دائر ہے تو تکلیف بھی ہوتی ہے بلکل تکلیف تو ہے تکلیف تو ہوتی ہے بچے بیمار ہوتے ہیں بڑے بیمار ہوتے ہیں مچھر دانے لگاتے ہیں مچھر دانے کے لیے بھی لگاتے ہیں وہ لگی ہوئے سامنے یہ لگی ہوئے آہ یہ دیکھیں وآلیکم السلام خوش آئے ہو تو آپ لوگ ناشتہ جہاں کیسے کرتے ہیں کیا بناتے ہیں ناشتے میں آپ کو کھانا کب کھاتے ہیں کھانا بس ٹیم نہیں ہے جب تیار ہوتا ہے کھاتے ہیں صبح کو ناشتہ نہیں ہے چائے پی کے سب کوئی اپنے کام پر چلا جاتا ہے چائے ضرور پیتے ہیں چائے ضرور پیتے ہیں صحیح کون سی چائے پیتے ہیں چائے دودھ ہوتا ہے تو دودھ ہوتا ہے دودھ نہیں ہوتا ہے تو پانی والی پیتے ہیں پانی والی چائے بھی پیتے ہیں دودھ کے بغیر بھی آپ کے پاس یہاں معلوم بیشی بھی ہوں گے مال بیشی ہے کسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے یعنی گاؤں دے ہاتھ میں ہر بندے کے پاس سردارتا کوئی جانور ہوئی ضروری نہیں ہے سب کچھ کے پاس ہوتا ہے ہمارے جو چودری سائبان ہوتے تھے جن کے پاس جانور تھے گائیں بھینسیں لسی وغیرہ مفص مل جاتی ہے اب بھی سلسرا ہے ہی بلکل ہے ہی بلکل ہے لسی کو آپ کیسے استعمال کرتے ہیں روٹی کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں یعنی بس خالی لسی اور روٹی کھاتے ہیں اور اور کچھ نہیں ہم جو تھے نا ہم مجھے یاد پڑھ رہا ہے صدار صاحب ہم بھی بچپن میں کیا ہوتا تھا کہ جاتے تھے اور لسی کہیں سے لے کے آتے تھے یعنی وہ یہ سوال کے زمرے میں نہیں آتا تھا کہ آپ مانگنے جا رہے ہیں کیسے یہ نہیں ہے ترڈیشن ہے کہ بھئی آپ کے محلے میں یہ چار پانچ یہ گھر ہیں آپ کو جانا ہے آپ جائیں جا کے لسی لے ہم کیا کرتے تھے گھر پر نمکین چاول بنتے تھے ان کو کہتے تھے لونے چول پنجاب میں کہتے تھے لونے چول یعنی نمک والے چاول جیسے ہیں وہ اس کا مسالہ بنا کے پھر اس کو جہاں وہ اس میں بناتے تھے نمکین چاول تو ان چاولوں پر بھی ہم لسی جہنہ ہے یہ وہ عملتے ہیں میں بھیک چاول اللہ ہم لوگوں کو یہ اتر جاتا ہے نہیں خالی لسی کی ساتھ روٹی ہے تو ہم تو دیکھتے ہیں شہروں کے اندر لوگ کے لیوییے دیکھا رہے ہیں برگر کھارے ہیں پراتھے کھارے ہیں چار کھارے اور کسی کے پاس آئے کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کے ذات اپنا گزارہ کر لیتی ہیں نے اس کے ساتھ دو رشک سکتے ہیں کہ ایک ہے سادہ گزار اور یہاں تو بلکل سادے سے بھی درجہ کیا ہے نیچے درجہ سادے سے بھی درجہ لیسی کے ساتھ روٹی کھانا آسان گامنی ہے اسے میں نے آج کھائی ہے اسی کے ساتھ روٹی میں نے آج جان بوجھ کے کھائی ہمارے پاس ٹھولن بھی تھا لیکن کھائی ہے میں نے اور واقعی اس کا اپنا مزا ہے اسی کے ساتھ روٹی کھانے کے لیسی گندم کی روٹی ہو جی اور وہ بندل لسی کے ساتھ کھائے ہیں نسیب اگر چاٹی کی رسیہ ہو جیسے وہ بنتی ہے اس کا پھر اپنی lemonade ہمارا یہی حسان چاٹی کا ہوتا ہے آہ رہا تو آپ لوگ بیمار ہوتے یا نہیں جاتے گوری مگران لیتے ہیں دوائی دیگر کردے ہیں نہ تو خدا نہیں کچھ کر لیتا ہے تو یہ کر لیا کوئی ویا тогоیا کہ وہ بھقی کھاری نہیں وہ پہلے تھا ابھی دورواز نہیں ابھی ڈاکٹر ہیں ہر جگہ ڈاکٹر ہیں کسی کسی سے گوری لے کے آتے ہیں کسی دوائی لے کے آتے ہیں تو یہ پہلے نظام تھا کہ وہ پہلے نظام تھا کہ وہ ہمیں کچھ نہ کچھ وہ کر لیتے تھے سسٹم تھا ابھی تو ڈاکٹر ہیں بہت ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے شہر ہے گاؤں ہے مجھے تھر میں کسی نے کہا کہ ہمارے ہاں کو بندہ بھی مار ہو ہم کیا کرتے ہیں ہم لسی کے اندر ہلڑی ڈال کے اور پتہ نہیں کیا کچھ بتایا کہ اس کو یوں کر کے پھلاتے ہیں بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ کا نظام میں دیکھیں آپ دوائیں نہیں تھی ایسا ہی اپنا علاج کرتے تھے کر لیتے تھے آپ کی ہمارے بڑے جو تھے اس کے پاس ہاتھ تھا یہ علاج وہ کر رہے تھے ابھی ہم چھوٹے ڈاکٹر ہو رہے ہیں سارا ڈاکٹر کا سسٹم ہے ابھی تو ہر کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اچھا تو آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ کو بڑا سارا گھر ہو جناب کو بڑا نظام ہو کو بڑی لائٹ ہو پنکھے پنکھے چل رہے ہوں ہم دلتا سب کا کرتا ہے اللہ کا نظام ہے اللہ دے گا سبحان اللہ اللہ دے گا یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پر یقین ہو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہو کہ میرا رب میری سن بھی رہا ہے وہ میرے لئے رستہ نکالے گا سبحان اللہ اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بن جاتے امید کس پر ہونی چاہیے اللہ پر امید بھی ٹھیک ہے لیکن اصل جو درجہ ہے نا وہ ہے اللہ پر یقین ہونا چاہیے اللہ پر کیا ڈمار پہ میں چاہیے اللہ اس لیے اللہ پر تھے ہماری پر تھے ہماری ٹھیک ہے ہاں 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 دوسر میں کاری صاحب ہے اسلامی کاری صاحب ہے ایدھر ڈگاویں یہ بہت ہے یہ گاں گا ہے ایدھر تھا بھی آیات آیا تھا پتا سکول بھی جاتے ہیں تو آپ سے خرچی پرچی نہیں مانگتے بس ہوتا ہے تو دیتے ہیں خرچی تو سب کی دل کرتی ہے خرچی کے لیے کسی کے پاس آئے کسی کے پاس نہیں ہے دس روپے دیتے ہیں ہمیں دو روپے ملتے تھے ہمیں خود ہم پڑھتے تھے ایک روپے کا نوٹ ہوتا تھا وہ نوٹ ایک روپے کا دورپے کا نوٹ وہ کیسا تھا آپ کو وہ پرانا نوٹ بھی ہے دکھائی دیتے ہیں یہ نوٹ ہوتا تھا جو بچپن ملتا تھا بچپن کی یادے ہیں آپ دیکھیں ہم لوگ تو ایک روپے لے رہے تھے آپ بچے ہمارے دس دس روپے جہا رہے ہیں میر بانی ہے نا اللہ ہمارے پاس ایک تھا ان کے زندگی کی ایک بات ہے جیسی بھی ہو گزر ہی جاتی ہے سہولت آسائش راحت فراخی میں بھی گزر جاتی ہے تنگی پریشانی مصیبت پسماندگی میں بھی گزر ہی جاتی ہے کامیاب وہ ہے جو ہر حال میں اللہ پاک کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہوا اپنی زندگی کو گزارنے میں کامیاب زندگی 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 کیسے نئے رنگ دکھ لائے زندگی اسواق ہر دن نئے لائے زندگی